خاتون عدالت سے خلا کی ڈگری لیتی ہیں ابھی ایک خیص ہمارے پاس آیا خاتون نے عدالت سے خلا کی ڈگری لی ہمارے پاس پھر وہ ان کے دل میں کچھ اللہ کا خوف تھا انہیں نے رابطہ کی ہم نے کہا یہ خلا تو صحیح نہیں ہوا تو کہنے لگی بڑا ظالم آدمی ہے پھر آپ ہمیں دلائیں اس سے طلاق ہم نے کہا چلیں وہ اس نے خطرناک چیزیں لکھی بھی تھی ہم نے کہا بھائی یہ تو بیچاری مظلوم عورت ہے تو پہلے ہم نے کہا اس کے میاں کو میں نے خود ذاتی دلچسپی لی بچوں والی عورت ہے اور اتنا ظلم کر رہا ہے وہ آدمی اور دو تین علماء کو اور بھی ہم نے بلالیا ہم نے کہا بھائی ایک ادارے کو بھی انوالف کی ہم نے اس میں تاکہ یہ اخترفہ میری ذاتی کاروائی نہ ہوئی ہے تو پورا ادارہ انوالف ہوا ہم نے اس کے میاں کو بھلایا ہم نے کہا بھائی یہ جب تفتیش کی تو پتا چلا یہ سارا جو کچھ لکھا ہوا ہے جھوٹ کا پلندہ ہے سب جھوٹے الزامات کرتے ہی پتا چل جاتا ہے نا پھر بھی میں نے اس مر سے کہا میں نے کہا یار یہ تو سب جھوٹے الزامات خود عورت نے اعتراف کیا ایسے ہم نے میں تو پھر گھماک کے پکڑتا ہوں نا ہم نے میں نے کروس کوئشن کیے پکڑ لیا اس کو مجھے اندازہ ہو گیا جھوٹ بول رہی ہے میں نے اس مر سے کہا میں نے کہا دیکھو یہ تو جھوٹے الزامت لگا رہی ہے لیکن اقلمندی کی بات کیا ہے جب یہ آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑا یار جان چھوڑا اسے طلاق دو کیوں زبردستی رکھ رہے ہو ایک عورت رہنا نہیں چاہتی ہے اب وہ جھوٹے الزام لگائے سچے الزام لگائے لیکن ایک کومن سنس کی بات ہے کہ جب ایک نہیں رہنا چاہتی ہے اللہ نے آپ کو رائٹ دیا ہے ڈیورس دینے کا طلاق تو آپ ہی دو گے وہ میں نہیں دے سکتا لیکن ایک بات ہے کہ مشورہ تو میں دے سکتا ہوں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی انہوں نے کہا میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مجھے ان کی شکل پسند نہیں ہے بغیر دیکھیں نکاح ہو گیا تھا پہلی رات میں ہی آ گئیں کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا نہیں تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے میں بہت خوبصورت ہوں اور میرے میاں بالکل بھی شکل میں مجھ سے میچ نہیں کرتے یہ نہیں کہ ایک سال دس سال کے بعد آ رہی ہیں دس سال کے بعد آتی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی رات میں ہی آ جانا تھا دس سال کے بعد آ کے کہہ رہی ہو چھے بچوں کے بعد کہ مجھے پسند نہیں ہے تو پہلی رات کے بعد ہی آ گئیں کہہ رہی میں نے دیکھا نہیں تھا مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میرا خیال تھا ہے نارمل بہت خوبصورت نہیں ہوں گے تو نارمل ہوں گے نا انہوں نے مہر بھی بہت دیا تھا پورا باغ دے دیا تھا مہر میں لیکن یا رسول اللہ بھی میرے الجمال امات عرب آپ دیکھتے ہیں کہ میں کس قدر حسین عورت ہوں اور میرے میاں قد کے بھی چھوٹے رنگ بھی ان کا سیاہ ہے اور مجھے ان کے اخلاق اور دینداری پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں نہیں رہ سکتی تو اللہ کے نبی نے ان کے میاں کو بلایا ان کو فرمایا کہ بھئی چھوڑ دو اس کو طلاق دے دو غلطی ہو گئی ان سے انتخاب میں سیلیکشن میں اور اب ظاہر ہے جب محبت نہیں ہے ان خاتون نے کہا یا رسول اللہ مجھے محبت نہیں ہے تو میں ناشکری کروں گی شور کی مجھ سے حقوق نہیں اداوں گے تو شروع میں یہ فیصلہ کر لیا تو اللہ کے نبی نے ان صحابی کو کیا مشورہ دیا طلقہ ان کو کیا دے دو یک طرفہ ڈگری نہیں جاری کی کہ تم دو ورنہ میں ابھی پیپر پکڑاتا ہوں ان کو یہ نبی نے اپنے لئے بھی اس کا حق نہیں سمجھا کہ مجھے بھی رائٹ نہیں ہے یہ جس چیز کا حق اللہ نے نہ دیا تو وہ نبی کیسے اختیار کریں گے تو جب نبی کو یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ کسی کی زوجہ کو کسی کے اس کے شوہر کی مرضی کے بغیر طلاق دے دیں تو عدالت کو کہاں سے رائٹ ہو گیا بھائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا طلقہ ان کو کیا دے دو طلاق دے دو اور محر واپس لے لو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں نے دے دی طلاق اور محر واپس لے لیا تو میں نے بھی میرے سامنے یہ حدیث تھی میں نے ان سے کہا یار یہ نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ تو چھوڑو یار دے دو طلاق کیوں خام خامے عدالتوں میں جاری ہے دردر اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں رہنا چاہتی میں نے اس کے بہت خیال کیا اس کے حقوق ادا کیے ہوا یہ تھا کہ بیروزگاری آئی تھی تھوڑا سا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو گیا تھا اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے اور انہوں نے کہا وہ بیروزگاری دور بھی ہو گئی ہے اب اللہ نے مجھے مالی عصد دے دی ہے لیکن وہ نہیں بھئی تو میں نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اس نے کہا میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اول تو یہ غلط مطالبہ طلاق کا لیکن میں پھر بھی دینے کے لیے تیار ہوں اس شرط کے ساتھ کہ بچوں کو مجھ سے ملانے کا انتظام کرتی رہے اور میری بیٹی جوان ہونے والی ہے میں سوتیلے باپ کے ساتھ مجھے 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 مجھے